بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنابود و ایا کناستہم حدن السراط والمستقیم سراط اللہ زین انمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولتوالینا میں کہے ٹائم تھوڑا ہوگا تو میٹیرل اگر یہ ہمیں اگر کہیں تو آئی کن یہ میرے خواہد میں تیس یا چالیس مصدر یونیورسٹیوں کے اس میں لیکچرز دیا ہیں میں تھوڑا سا ہمیں تعرف کرا دوں میرے نام ڈاکٹر شاہد شاہد ہے میں پیفٹی فائیویر سے ایک سائکولوجس سائکو تھرپیسٹ ہوں اس کنٹری میں بھی اب امریکہ میں بھی تو میرا جو لگن ہے میری وائپ بیمار ہوئی تو اس کا پاہن پڑ ایک قسم کا ٹرامان چلی گئی تو وہاں سے آئی ٹرینڈ میرا چینج ہوا ویسٹرن نارلیج یہ سب کچھ سٹڈی کرتے رہے پڑھاتے رہے تو میری وائپ نے کہا جب ٹھیک ہوں تو آپ نے اتنی کتابیں لکھی اتنا کچھ کیا کچھ اس کتاب کے اندر یہ صورت پڑھی ہے تو آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا کیونکہ میں اکثر وہاں پر اپنا کاری عبید الرومان بامانی ان کی ٹرانسلیشن صبح آدھا گھنٹا شام سننا اس کے بعد میرے معامول ہو گئے ان کو اس کہنے کے بعد میں نے کوئی تین یا چار سو دفعہ بامانی اس کو سٹڈی کیا میں سائیکو سائیکولوجسٹ ہوں سائیکو تھرپیسٹ تو اس ہیمن نیچر کو مد نظر رکھ کر اور ویسٹرن کے جو تھاٹ مد نظر رکھ کر اس پر ریسرچ کی تو اس نے پہلے بھی کتابیں لکھی آپ کے ہاں ہیں سائیکولوجکل فانڈیشن آف دو قرآن لیکن یہ میرے بارہ سال کا مجموعہ ہے جس میں کہ گلمشز آف ہیمن نیچر اینڈ اسلامی گائیڈنس فار پیس کہ انسانی فطرت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لئے کیوں بھیجا اور اس میں کیا چیزیں ہیں جو کہ دوسری کتابوں میں نہیں ہیں یہ پھر جب بھی ان کتاب کو لکھا تو میں وہاں بھی لیکچر دیتا ہوں یونیورسٹی میں جا کے انہیں بتاتا ہوں کہ دنیا کی واحد مکمل اور ایسی کتاب جس میں پاسٹ بھی ہو پریزنٹ بھی ہو اور فیوچر بھی ہو اور وہ انٹرکنیکٹڈ ہو انسانی فطرت کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے دوسرا جو میں آج آپ کو بتانا ہے یہ ایک ایسا ان کو چیلنج دیا ہے کہ اس پر وہ بڑے فخر کیا کرتے تھے کہ جی ہم یہ ہیں فرائڈ یہ ہے دس یہ ہے دیٹ یہ ہے کیا ہوتی ہے دس دیٹ تو امریکن سائیکولوجکل اسوسیشن کو میں نے چیلنج کیا کہ آپ کا جو علم ہے وہ ابجیکٹیو نہیں ہے سبجیکٹیو ہے جو قرآن شیف کا علم ہے وہ ابجیکٹیو فار ایور ہے انہوں نے پوچھا کہ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے میں نے کہا کہ لیکچر اس کے بعد شروع ہوگا میں نے کہا کہ آپ کو کسی نے کریٹ کیا ہے کریٹر نوز بیٹر دن دا کریٹر آپ تو اس کے حصہ ہیں آپ اپنے متعلق رسرچ کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا پارٹس ہے اصل تو وہ ہول ہے جس سے کی پارٹ آیا ہے کہنا کہ وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ اگر آپ کو پوچھتے ہیں یہ سلسلہ یونیورس کا کیسے بنا حضر آدم کیسے پیدا ہوئے روح کہاں سے آئی اور کس طریقے سے یہ سلسلہ آگے چلا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا نوری وارک ہی لیمیٹیڈ ہے وقت ہی ہے آدمی آتا ہے ریسرچیں کرتا ہے تھیوریوں بنتے ہو چلا جاتا ہے اس کے ساتھ تھیوری بھی چینج ہو جاتی ہے یہ دنیا کی واحد پریکٹیکل بک ہے نیچالنگ جیف ہے سم باڈی ہوتے ہیں بڑے بڑے پیچھے تمہیں آیا تھا کئی لوگ نے سوادہ تو میرا یہ لیکچر ہو گا یہ یس میں نے وادہ نہیں مجھے آپ نے چھیڑنا آئے تاکہ میرے علم میں کوئی کمی ہے تو آپ کی وساطت سے میرے میں مکمل ہو تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ کچھ بڑائی کی بات نہیں ہے یہ اس کی دین ہے کس کو دے کس وقت دے وہاں لکھا ہوا ہے میرے اس میں ریکارڈ میں نہیں ہے تو جب ان سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں کچھ بتائیے گا اس سلسلے میں تو میں آج کو لگ میں لباہ بتاؤں گا ورنہ تو ایک سیریز آب لیکچر ہوتے ہیں اور میں کر رہا ہوں مختصر یونیورسٹی میں ہر سال آتا ہوں اس طرح تین سال بعد آیا کہ اس بک کی وجہ سے میں رکا ہوا تھا تو اس میں جو مین کونسپٹ ہے کہ وٹ آئی ایم میں کیا ہوں کیوں ہوں یہاں کس لئے آیا ہوں کہاں جانا ہے اس کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے تو آیا کیوں ہوں اور وہاں جب جانا ہے تو پوچھا کیا جائے گا یہ ہے جو ہوں سرکل رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو انسان اور یونیورسٹ کے لیے ایک کلیر کٹ چھئی یا سات دفعہ پرانشی میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کریچر کیا کیوں کیا انہیں آدم کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا وہ اشرف المخلوقات بن کے ٹیسٹنگ میں فیل کیوں ہوئے وہ فیل انہیں کے پاس دنیا میں آئے تو آپ نے کیا کہا اور وہ کیا گریڈینٹس ہیں نفسیاتی طور پر جس کی وجہ سے کہ انسان میں خامی آئے انہوں نے اپنی ڈی ایس ایم فور بنائی ہوئی ہے علاج کے لیے میں سائیکو تھرپسٹ میں علاج کرتا ہوں تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ڈی ایس ایم فور جو اللہ تعالیٰ کی میں نے بتائی ہے وہ آپ سے سپیریر ہے کیونکہ بنانے والا جانتا ہے اس میں کہاں کہاں ڈراؤ بیکس ہے کہاں پینٹنگ کرنی ہوگی کس وقت کیا کرنا ہوگا تو اس کے بعد پھر لا جواب ہوگیا پھر اس کو میں نے کہا کہ آپ کے ٹیسٹنگ کے طریقے کیا ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے انہیں کہا ہم ابزارو کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دس کرتے ہیں میں نے کہا آپ کے محدود ہیں اور آپ وہ کر نہیں سکتے آپ انسان ہیں اس میں سبجیکٹیوٹی ہے میں آپ کے نالوج کو چیلنگ کرتا ہوں انہوں نے کہا میرے مالک نے ٹوئنٹی وہاں کرائیٹیریہ رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو قرآن شیف کو پڑو یا شدونا یا تدبرونا مشاہدہ کرو اور ایک صورت میں یہاں تک آیا کہ میرا جو پیارے بندے ہیں وہ قرآن شیف پر ایسے نہیں گر پڑتے اس کو سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں پھر تب آگے بتاتے ہیں تو یہ یہ ان کا وہاں بھی بات ختم ہوگی کہ ہم واقعی سبجیکٹیو ہیں یہ تو بک کیسی ابجیکٹیو ہے پھر میں نے کہا جو جو میں نے کہا اس کا اگر آپ چینلنگ کرنے چاہیں ہم ریڈی کیوں بک میں جو کچھ لکھا ہے اس کے اپوزٹ کئی کوئی چیز ورڈ نہیں ہے جس اتھارٹی کا مطلق آ گیا ہے اگر اس کے بعد اگر اور آپ کی کوئی اتھارٹی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سب چیز ٹھیک ہے پھر ٹریٹمنٹ کی کیا طریقے ہیں میں نے کہا اسلام نے ٹریٹمنٹ کی ضرورتی نہیں رکھی اس نے ایسا ایک نظام دیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں پریونٹیو میر کہ اگر اس نظام پر اب چلیں بیماری نہیں ہوگی اس میں کیا چیز ہے میں نے کہا اس میں امن نیچر کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حقوق سسٹم مسائل ان کے طریقے کار بیماری آئے ہاں اگر بیماری آ گئی تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نیت پر اگر نیت اس کے سنسز ہیں پھر تو سوال جو آپ پوچھے جائے گا اس کی حیب کریں اگر اس کے سنسز ہی نہیں ہیں امال نمہ بلینک جائے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ فیل کرتے ہیں آپ کی نیت پر ہوتا ہے اگر آپ کی نیت کئی نہیں پتا جو عمل کر رہے ہیں چنانچہ اگر ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے اور جنونی ہے اس کو پھانسی نہیں لگائے جائے گی تو ان چیزوں کو کرنے کے بعد اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جتنے آپ سوالات مجھے کریں گے میں اسے پسند کرتا بات کرتے جائیں بات کرتے نہیں مجھے دیکھنا ہے جب آپ مجھے سوال کریں کہ میں یہاں پر ہوں تو آپ نے یہاں سے سوال کر میں اپنے آپ کو نیچے لے آؤں گا تب ہماری آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے یہی وجہ ہے آپ کا بچہ ہوتا ہے آپ یہاں ہوتا ہے اس کو بولتے جاتے ہیں یہ نہیں سمجھتے اس کی اپنی سائیکالوجی کی ہے بچے کی تو جو کہہ دے نہیں یہ جو ہوتا ہے ناسننے والا اس کی ماں اس کی شارعوں کو سمجھ سکتی ہے تو پلیز میرا مقصد یہ ہوگا میرا جہاں بیٹھنا ہو وہ مقصد دو آپ جس پیاس میں آپ کی پیاس پوری ہو سکے پیاس تب ہی ہوگی جب آپ مجھ سے سوال کریں گے دیکھیں سوال یہ جو کونسپٹ ہے جتنا آپ مجھے ٹائم دیں گے دوں گا اس کے بعد ای لاو کوئیسٹن اوکے سب سے پہلے جو میں آج چاہتا ہوں آپ سے ارز کروں پہلی بات ہے یہ کہ جو اسلامی نالج ہے بک کا وہ کوئی فلسفہ نہیں ہے یہ ایک سینٹیفک پریکٹیکل نالج ہے لہذا عقیدے سے بڑھ کر جو تین چیز سینٹیفک پریکٹیکل ایک ریزنٹ فل چیز ہے نمبر ٹو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ریسرچ اورینٹڈ پریزنٹیشن ہے یہ ٹرادیشنل سرمن نہیں ہے جو ریسرچ اورینٹڈ ہوتا ہے وہ ریسرچر بتاتا ہے مجھے سوال کریں اس کی وجوہات کیا ہیں تو یہ تفسیرات میری جو دنیا مشن ہے وہ یہ ہے ایک خدا ہے ایک وعدہ اللہ شریق ایک ان کے عظیم پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ایک بک اس کے علاوہ جو اس سے بار جاتا ہے یہ سیکٹ اس لئے آتے ہیں اس لئے میں کسی اور کا ذکر نہیں کروں گا میرا میرا بیس میری بنیاد ورڈز آف اللہ ہے دیز آر ورڈز آف اللہ یہ نہیں کسی ہاں آدمی کے ہیں وہاں سے جس طریق سے ٹرانسفر ہوئے اور یہ بھی ذہن میں رکھ دیجئے گا کہ یہ ٹرانسفر اور ہر ایک پر نہیں ہوتے آگے بتائیں گے آپ کو کہ یہ روح ہوتی ہے اللہ میان جو بھیجتے ہیں تو اس روح اس ریکوینسی کے ایک آدمی کو دیتے ہیں جس میں کہ اس کو وصول کرنے کی قوت تھو مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا بات کر سکتے تھے یعنی مشاہدہ نہیں کر سکتے اللہ نے کہا دیکھئے اگر دیکھیں تو پہاڑ ہل گئے اور بات نہ کر اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پہلے اس قسم کی سائیکی دی سائیکی میں روح اللہ تعالیٰ کی بخشی سے جو اس میسج کو وصول کر سکتی تھی شروع میں آپ نے کہا کمبل اوڑ دو کمبل اوڑ دو پھر اس کے بعد ایجسمنٹ ہوتی چلی گئے تو ایک عام عادی نبی نہیں بن سکتا جب اس سائیکولوجی کا ریزن بتاؤں گا ہیریٹی انوارمنٹ اس لئے میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو تاندہ لیا میں نے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس یہاں کوئی سکولر ہوں گے جو مجھے چھیڑے جو بڑے میں نے پیچھ لف آیا تھا ایک دو صاحب تھے میں نے ذرا ٹھیک ٹھاک سمجھا دیا تھا اوکے تو دنیا کے جتنی بھی فیکلٹیز آف نالج ہیں وہ انسان کے لیے اور انسان کو جو سمجھتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں نفسیات ایک آپ کے ذہن میں ایک بڑا زور ڈالا ہے انگریزوں نے نفس سائیکولوجی 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 is nothing سائیکولوجی بھی نفسیات یہ قرآن شریف ہے یہ نفس کے مطلق باتیں کرتا ہے نفس کے کئی آسپیکٹ ہیں جس میں تین حصے جو ہیں یہ کہتے ہیں ایڈ ڈیگو سپر ایگو اس میں اس کو نفسیات اس میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نفس مارا نفس مطلق نفس مطلق اور اس کے ساتھ بتایا کہ ان میں کس طریقے سے جنگ ہوتی رہتی ہے اور کس طریقے سے انسان کی فیکلٹی چلتی رہتی ہے ان کی یہ تھیوریاں دو سو سال ویعہ ہوئی ہیں میں نے کہا ہمارے اپنے رب نے رسول علیہ وسلم کو پورٹین فیفٹی جرز پہلے اتمام دے دی ہیں تھیوریاں جو آج کہتے ہیں ہماری ہیں تو وہاں پھر میں نے ایک ہاتھی بنا کے دکھایا میں اب یہاں تو اب نہیں کر سکھ میرے ہیں پریزنٹیشن کہ ہر ایک شخص اندھے ہیں سکولر ایک دمگے دیفنیشن ہاتھی کی بتا رہا ہے ایک ٹانگ کی بتا رہا ہے ایک کان کی بتا رہا ہے تو یہ ہمارا علم ہے اس دنیا میں کوئی کسی تھیوری پر رہا ہے کوئی کسی تھیوری پر رہا ہے کیوں کل جو ہے وہی جانتا ہے اب پارٹ لے کر اسی کو کل نہ سمجھیں آگے چلیے میں اس سے ذرا چلوں تو تمام دنیا کی فیکلٹی جو ہیں اس کے لیے انسان کے لیے اور یہ نفسیات جو ہے اس کے لیے اب اس کا جو سلیوشن ہے انڈیویجل کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اس مالک کو قبول کرتا ہے کہاں سے اس کو انہیں چھوڑتا ہے اور دوسرے راستے اختیار کرتا ہے ان راستے کیونکہ لوگوں کے بنائیو ہوتے ہیں وہ نہیں پاس سکتا جس کے لیے اس کو پرابلم ہے اگر یاری کیا آپ نے کیوں چھڑائی جانتی اچھا نیارہ چیز کو مد نظر رکھی کہ کدرس خدا کی ہے کہ جس کے انسان پیدا کی جاتا ہے وہ آگے بتائیں کہ کس قسم کی ہے کس طریقے سے نہیں ہے جو سنس سلیٹ ہے معاہول اس کو پینٹ کرتا ہے شخصیت بنتی ہے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ہیرٹی کس قسم کی اللہ میں نے پیدا کی ہے آپ اپنی مجلس نہیں آئے آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ آپ مجلس کہ یہ سیکس ہو یہ میری رنگ ہو یہ میری نسل ہو یہ میرے اببہ جان ہو یہ میرا دس ہو یہ میرا دیٹ ہو کوئی آرڈر دے کے آئے آپ میں سے تو آپ پہلی بات ہو جو کرتے ہیں آپ کی اپنی میں صرف اپنی میں ہے جو مالک نے بیجا وہ ہیں اگر آپ کوشش بھی کریں دنیا کہ کوئی بڑے سے بڑا سکولر اس کو چینج کرنے کرے تو نہیں کر سکتا دنیا کے کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں جو انجکشن لگانے لگا لیں لیکن جو وہاں سے سیٹنگ سسٹم آیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ پھر اسی طریقے سے جو شخص کے اندر پرابلم ہے اللہ نے اسے ایک مکمل بھیجا ہے اور ساتھ بھیجا گا گھر بڑھو تو یہ راستہ ہے اگر بھٹک جائیں کیونکہ انوارمنٹ محول اس کو جگہ تو اس کا حل کہاں ہے کسی کی تھیری میں نہیں ہے اس بندے کے اندر ہے مہارے نفسیات اس کو سمجھے گا اور اس کی بکھری چیزیں ان کو سٹیٹ کرے گا اس کے پاس بک ہے 55 سال میں بھی وہ 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 پہ تو جب میں نے دیکھا اگر آپ انسان کی فطرت بیس سمجھ جائیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھ جائیں ایک تو اس کو مسئلہ نہیں ہوگا بیسکلی ایک ارگنائی سسٹم میں پیدا کیا گیا ہے جب اس کو آپ ایک سٹیم میں لے جاتے ہیں اس کو کہتے اب نورمیلیٹی قرآن شیح میں اس کے لئے لفظ مین دیکھا ہوا اپنے پر ظلم کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ جو لوگوں میں خیال آجی یہ ہیں وہ ہیں یہ اپنی آپ کی ایک اس کا آگے بھی سن لیں کہ ایک ایک جگہ چلتی ہے نہ ضرور سے زیادہ شریف بنے نہ ضرور سے زیادہ بدماش بنے ضرور سے زیادہ اپنے بدماش میں تو کمال کی بات ہے جو میرے پر کلائنٹ آتے ہیں ہم نے ہمارے لوگوں میں سے ہاتھ دونے کا خبت جن بھوت کا خبت خران خبت سن جائی نہیں تو آپ کہ یہ تو علاج نمک نہیں جب آیا تو صاف تھا اس میں جو ڈیٹر ڈالا گیا لوگوں نے غض ڈاٹر ہے تو اسے میں اپنی گلیبان میں جھانک کر دیکھوں گا ہم لوگ کس طرح اسلام دے رہے ہیں کس طرح لوگوں کو انفرمیشن دے رہے ہیں کس نیت سے دے رہے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہوتی ہے اور آپ پریزنٹ کس طرح سے کرتے لینا والا کس طرح لیتا ہے بات کے سن سے Law of Human Nature یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ ان کو انڈرسٹینڈ کریں لیکن اگر آپ دو اور دو چار سے فرصت ہی نہیں اور اس نے سبسیچوٹ ٹی وی اور ٹک ٹک کو اپنا باپ بنا لیا تو قصور بچے کا نہیں ہے نمبر دو آپ کے گھر میں دنیا کی بیس کتاب پڑھی اوہ جی اوہ پر رکھ دو کوئی میری پیٹ نہ لگ جائے کھول کے نہیں دیکھ نا اللہ کو پڑھیں گے اس کا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا پڑھیں پڑھنے کے لیے اس کو کمپریہنشن سے پڑھیں پڑھیں کہ یہ کیا لکھا ہے میں کیوں کیا ہے کس طریقے سے لیکن اگر آپ پڑھتے چلے جائیں میں تین سو کرانشی ختم کہ کیا لکھا تھا ماشاء اللہ قبول کر اس کے میننگ کیا ہے یہ کہتی کیا تو لہٰذا اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کروں گا اس بک کو پڑھ لیں انسانی فطر کا پسہ چل جائے گا یہ پسہ چاہے کہ کس طریقے سے گڑ بڑ ہوئی ہے گڑ بڑ کرنے والے ماں باپ ہیں پھر آپ کے وہ لوگ جن کو ملہ کہتے ہیں عالم اور ملہ میں فرق ہوتا ہے ان کا پیشہ ہی ہوتا ہے مذہب کے ذریعے پیسہ بنانا کس طریقے سے وہ اس کس پی انٹرپیٹیشن پیش کریں گے کہ لوگ خوف سداؤ ان کو فالو کر رہے اور جو ہم کہیں اس کو میں دیتا ہوں توی دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا 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 نا بیٹا جاؤ اپنے آپ کو سمجھو آپ نے آپ کی زندگی کو سمپل بناو یہ تمہارے مسائل ان کچھ طریقے سے حل کرو تو میرے حضر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں جس طرح آپ کو سٹارٹ کیا گیا ہے ایک بلینک چیز تھی جس قسم کمپیوٹر پروگرام بنایا دیا اس میں کس قسم کی ڈسک لگا دیں وہ اس طریقے سے وہ چلتا ہے لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھ تو اس بک کی اہمیت کا اندازہ اس میں رکھیں کہ جتنی بھی علم ہوتا ہے اس کی بیس کیا ہے کتابوں کی بیس کوئی نہیں ہے اس کی بیس چودہ سا پچاس سال سے پیچھے کی طرف بیس اپنے لیکچر کی طرح سجاؤں ٹائم فیکٹر کو رکھتے اس کے پیچھے چلے جب جی دنیا بنی اس کے پیچھے چلے جائیں جس وقت کہ اللہ میاں بیٹھ کر سکیچ بنایا بنی سرائیر میں لکھتے کہ میں پہلے اس کا ایک سکیچ ایک ہولا بنایا اس انجینر اس سکیچنگ کی فرم دی اف سٹار تو دا انڈ کہ کون کون چیز کس سرک سرک میرے تو یہ کمپیوٹر ہے اوز دنیا کے اتنا بڑا کمپیوٹر ہے کہ ایک آئی میں سے پرندہ ایک کیڑہ ایک پتہ اس کی اروجن سے لے کے اس کی ان تک ہے تو ہیمن بین کا اندازہ لگا لیں جو اشور مخلوقات ہے اس کو متعلق کتنا ڈیٹا ہوگا تو اللہ میں یہ نے جو کہا نا کہ اگر ساتھ سمندر ہوں اور اتنے کلم ہوں تو پھر بھی نہیں آپ صرف ورڈ کے پیچھے جو میسج ہے کہ میں نے اس طریقے سے آرگنائز کیا ہے مالک نے دیا اور پھر سورہ امان میں روزانہ اپنے نظام کو چیک کرتا رہتا کہ میرا کمپیوٹر ٹھیک ٹھاک چاہے تو اس کی اوریجن جب میں نے بتایا تو انسان سے پہلے جن اور فریشتے تھے فریشتوں کہ آپ سورہ آراف لے لیں اپنا سورہ بکرا لیں کہ فریشتوں کو کہ اللہ میں کیا پکر گا آپ لڑے مریں گے کیا ای نو آپ نہیں نو کہ میں آئی ویل گیو ٹیسٹ تو ہم مہترین امتحان دے رہے ہیں ٹیسٹ تو اللہ تیارہ نے سوال پوچھا کوئی نہیں بتا سکے آپ کو بتایا گیا اب میں اس کی ریزن بتاؤں وی اشرو مخلوقات پہلے تو مالک نے خود ہم نے ہاتھ سے میں سکیچ کیا پھر اس نے کہا کہ جس میں بنا دوں اس میں روح بھونگا پھر آپ نے جھکنا ہے اس سے پہلے یوز لیس ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی لائٹ اور نرجی انسان کے اندر داخل کر دی روح ایک جیسے آج یہ انویشن ہوتے 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 ایسا آدم کے دور میں چیزیں نہیں تھی کوٹی کار یہ وہ انسان اپنی جنت بنائے بیٹھا ہے یہ اس روح کا نتیجہ ہے یعنی یہ یہ محل کہ مالک کی چیز آپ میں پاس گئے لہٰذا مالک کی خوب کچھ اس کے درائیور میں بھی ہوں گی تو یہ ذہن رکھ لئے کہ ہم ان کے کتنے قریبیں خود بنایا اشغر مخلوقات بنایا دس بنایا اب اللہ طرح جب بنایا تو اس کی پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ میں اس کو ٹیسٹ کروں گا یہ کل لیول پر چلتے ہیں تو آپ کو کہ ساب پیدا کی ہے اچھائی برائی کی اچھائی کی بھی خواہش برائی کی بھی اور ایک پیرلل ایک سینسر اس نے لگایا اس کو بتایا گا یہ غلط کام ہے کہ ٹھیک ہے پیدا جھوٹ بولے تو دیکھتے یار میں یہ کچھ ہو رہا ہے میں ساب جی سمپل بتا رہا رہا آگے اور اس نے رائی ویلری میں شیطان نے کہا کہ ویسے تیجب کابو میں نہیں آتا اس کو میں کس چنگل میں پھساؤں کہ اس ہی کے اندر یہ ٹرائپ ہو جائے اور اس کا سینسر اس کابو میں نہ رہے چنانچہ آپ پتا ہے کیا واقعہ پیش آیا اور جب ہوا تو فورل ایکشن آدھا میں نے کہا آدم میں نے کہا سب چیزیں میں اس لئے منع کیا تھا کہ دیکھت ہوں کہ کتنا حکم مانتے ہیں کتنا میرے الفاظ کا خیال رکھتے ہیں آپ نے کہا میں بھول گئے ہوں رسول صلی اللہ سے آپ نے آیت میں بتایا اے نبی آپ وہ ہلتی نہ پھر اس کے بعد جب وہ آتا اللہ تعالی کہ تم اس دنیا سے چلے جو میں موقع دیتا ہوں اگر آپ اور جنرے 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 پہلے ایک چیز کہا آدم میں بھیجتا رہا تم آپس میں لڑو بھرو گے سر آراف میں ذکر آیا جنرے نیچے اتھیں گے خود غرض آپ کا ملک تو بہترین مثالیں پڑ گئے پولیٹیکل آپ دیکھتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو بھیج دیا گیا تو اب نفسیاتی طور پر تین چار چیزیں کا پتہ چلتا ہے پہلی بات جو شک تکبر کرتا ہے شیطان نے کیا تکبر نمبر دو جو مالک نے حکم بیجا ہے اگر آپ اس کو عبیق کرتے ہیں تو ریوارڈ ملے گا نہیں تو سزا ملے گی اچھا جو دیا گیا ہے سیمپل سا جو میں دوں اتنے کچھ دے رہا ہوں اس کو انجوائے کر کہا پہ بی اللہ یعنی میں محسوس کروں کہ میرے بندے نے میرے چیز حاصل کی ہے اور اس سے خوش ہے آپ نے کھانا آپ نے کھایا اللہ کا نام لیا وہاں آپ کے ریکارڈ ہو گیا یعنی اسلام یہ نہیں کہ 24 گھنٹے آپ مسجد میں بیٹھے رہے ہیں کرانشی پڑھتے رہے ہیں یا سجدے کرتے نہیں ہو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل کے ساتھ خدا کو محسوس کریں یہ جو مذہب ہے فیلنگ کا نام ہے یہ فلسفہ کا نام نہیں ہے اگر آپ میں فیلنگ نہیں ہے تو ایک قسم کی ایک ڈیڈ ہیں آپ اگر آپ میں فیلنگ ہیں تو پھر اس لئے آپ کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اللہ میں پتا کیا کے کمزوری میں کہا سے ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کے جو انسٹینٹ ہیں جو خواہشات انسانی ہیں وہ جو اللہ نے خود بیچے پیدا کی ہیں ٹیسٹ کرنے کے لئے یہ خواہش ہے یہ اس کا متبادل ہے اور یہ صحیح راستہ ہے تو جو کہ تھوڑی سے آپ کی آنکھیں بھی کھولیں گے نئی چیز ہوگی میں نے تو آخر اس پر کتنی دفعہ دیکھا کہا سارے سارے کالجز سے متعلق کیا ایک تو ایسی چیز ہوں گی کہ آپ کو ایمان کو مضبوط کرے گا اور اس میں شک تو مجھے چیلنج کرے میں خدا آپ کا بھلا کر اس میں روح چلی گئی روح مین وہ پارٹ جو کہ اس کمپیوٹر کا حصہ ہے اللہ میں نے اس میں سے آپ کو دیا اور وہ وائرلیس ہے کونیکٹیڈ وید دا اللہ میاں ہر ایک کی وائریں وہاں رگی ہوئی ہیں وہاں ڈیٹر کونیکٹ ہو رہا ہے میرے صاحب کہتے تھے جھگڑا تھا ان کا کہتے روح تو دیکھی نہیں جا سکتی تو پھر میں آج پھر ایک دو واقعہ دیکھ میں بھی ہاتھ کھڑ کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا یار ایک شخص ٹیکس میں بیٹھا ہوا ہے ڈرون سے اگوانستان کی غاد میں ایک سسرم بنا تو انسان اللہ تعالی اس کو خدا برہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پہلے تو تشکیل اللہ میں دیتے پھر اس کے بعد تین میں ہوتا روح کا کنیکٹ لگ جاتا ہے اس کے ساتھ گھر بن گئی کنیکٹ کر تو اس کے بعد جب وہ تمام پروگرام کے ذریعے کر تو روح کا آگے بتاتا ہوں یہ انسان کہاں بے بس ہے روح کا جب ٹائم آف ہو گیا وہاں سے بی جی آئیٹ چلی گئی آپ کی تمام بلڈنگ یوز لیس ہے تمام سسٹرم اس پر بڑھ ہے اب اگر روح نہیں ہے تو وہ ہی باڈی جس کے لئے ساری زلال تین آپ سے سوال بیچ میں کر سکتے کہ بھائی نہیں میں پر ٹائم ہے کم لکھتے جائیں میں اینٹ پر سب دوں گا ایسے نہیں جاؤں گا میری آگے اپوائنٹ منٹ تسلسل ٹوٹتا ہے صرف ساری بار بار کہہ رہے تھے نا میرے سے سوال کریں آپ سر کیا کچھ ہے پوری گورنمنٹ کھا جاتے ہو اسی کے لیے لیٹ ہو رہا بدبو آ رہی ہے اس بار اس نتھ یہ روح اس کا کنیکٹ ٹوٹ گیا بیچ چیز بیچ چیز ہے آپ اس بار دی کے لیے کرتے ہیں یہ چھوڑ دیتے تو اس کی کوئی نہیں رہتی تو میرے امپارٹنس جو کچھ ہے اس روح کی وجہ سے ہے اور روح اشرف مخلوقات کی ہے جس میں کے سینس ہیں ہیوانوں میں اتنی سینس نہیں ہے کیونکہ اللہ کا خاص آدمی ہے تو اس لیے انہوں نے اپنا کمپیوٹر اس طرح سے ہر ایک کے اندر نصف کر دیا تو جب کوئی اللہ تعالی تنہائی میں اندر سے جو آواز نکلتے تو شروع کا ایفیکٹ ہوتا ہے بندہ پتہ کرو یار کہیں سی آواز آ رہی ہے میں پتہ کرو تو آپ کو پتہ ہے میں جاؤں اس کو مدنز رکھتے ہوئے ان کا جو سسٹم ہے ایک تو یہ آپ کو پتہ چل گیا پہلے تو یہ پتہ چل گیا کہ یونیورسل ہے کیا کس طریقے سے بنایا ایک پروگرین ان فارم کمپیوٹرائز سسٹر then it is connected with each other with the main saviour and main saviour is recorded on the day of judgment جب وہ روح اس بارڈی سے لائے جائے گی اس کے بعد کہ آدمی کہ جس طرح ہوتا ہم بڑے ہیرہ پھری کرتے ہیں فراڈ کر میں نے تو یہ نہیں کیا آپ نے کہا یہ آپ کے آدمی ہے ٹک 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 پاسوارڈ ڈالیں کس وقت کی بات کر رہے ہیں آج دو انتیس کی جی اتنے بجے کی ڈیٹ ڈالو یہ دیکھو آپ یہ کر رہے ہیں یہ کر جاتے ہمارا اس قسم کے ہم پریزنٹ کو دیکھ سکتے ہم فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے ہمارا سینس آرگر لیمیٹڈ ہے ہماری میموری لیمیٹڈ ہے میں ڈیٹیل نہیں جاتا ہوں کوئی نفسیات کا میں کوئی کہیں چلا جاؤ گا لیکن میرے عرض کرنے مدھ ایک لیمیٹڈ انسان ہو اور آپ کو کہ کہ سانو کی جان ہے پھر رون بن جائے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو انگریڈنٹ دیئے ہیں کوئی اگر اس کو میشیوز کرے گا تو کہیں کا کہیں چلا جائے گا تو لہٰذا جو اس کا بہترین بتایا سراط المستقین سٹیٹ سٹیٹ میں نائیدر اپ نائیدر ڈاؤ اب تھوڑا سا نفسیات کا بھی دیکھ لی گی ہمارے پاس جو آتے ہیں ریلیجیس لوگ ان پرامل کو لے کر تو ان کا کیا ہوتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا اس نمیٹ سے اوپر جا رہے ہوتا ہے اب نارمل ہو جاتے ہیں ہم ہر شخص سے اس طریقے کا حساب کتاب کریں گے جس کی ہم نے استدادی وہ جو چپ لگائی تھی نا شروع میں اللہ میں لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس چپ کے حساب سے آپ کا تمام ریکارڈ ڈیٹا کو ایویلویٹ کرنا ہے ایک پیغمبر کا اس کی چپ حساب سے عام اپنا سے نیک لوگوں کے لیے ایک دوسرے یہ صورت بتایا گیا کہ اپنے اپنی ہاتھ میں ہو گئے تو جائیں گے اس کو ٹچ کریں کہیں گے سارا کمپیوٹر ہے تمہارا یہ تمہارا یہ نام سات میں یہ جو سات اور آٹھ ہیں اس کے جنت کے لیول اس میں کس جگہ پر کہا تمہارا ہم نے انعام رکھ دیا یہ دوسری ہے اس کے کہاں کون سی جگہ ہے تو ہر چیز مالک کے پاس ہے ہماری سورسز ہیں لیمیٹ ہم وہ چیز نہیں دیکھ سکتے جو ہو رہی ہیں ہمارے اردگر جن بہت پتہ نہیں کیا چیز ہیں دیکھ ہمارے سنس سرگن صرف اس کو دیکھ سکتے جس کے لیے میں بنائے گئے ہیں اور یہاں پر ایک سوال آجاتا ہے کیونکہ میرا ہوتا ہے لیکچر دینے کا مقصد کہ دوسرے کے ذہن کو مدد مذہر رکھ کر اسی کا سوال آپ اپنے ذہن میں نے اس کا جواب دیں تا کہ وہ شرمار ہے تو مسئلہ آل ہو جائے یا میرے وہ بات ٹھیک ہے تو کنفرم ہو جائے اب لوگ یہاں کہیں گے اگر چیز ہی کمپلیٹرائز رہے بہت سے لوگ ہوں گے یہ ایتھیسٹ میں سے اس میں ہمارا کی قصور تو ہماری قسمت ہی رکھی تو اس کا جواب سن لیجئے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں زندگی موج دیس دیر لیکن میں آپ کو مواقع دیتا ہوں اس لائن میں میں نے جیج کرنا اس آپ کی لائف ٹو ڈیتھ لائن میں اس میں کہا کہ میں نے آپ کو فریڈم آف چوائز آف یور سیل دی ہے فریڈم آف چوائز آف دی آف یور سیل میں ان کا ذمہوار نہیں یہ میرے ذمہوار نہیں بیٹھ ہے جی ہو جی ہو گیا ہو گیا ہو بھائی تم آف چوائز یہ ہے کہ تمہیں چوائز ہے تم یس کرتے نو کرتے ادھر نہ جاتے آپ پر حملہ ہوتا اور یہ کرتے جو ایکشن تھا تو فریڈم چوائز ہی کی وجہ سے آپ آف چیکنگ ہوگی بردن تو آدمی کہہ سکتے کہ میں نے فلان دن میں فلان جو کہ میرے اببا جان یہ ہوں گے یہ ہے سار کو لکھا ہوا ہے اور یہ ہون ہے تو آپ کہیں گے میں کیا کر سکتا تھا اللہ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو وہ جو روح دی تھی اس میں وہ چپس لگی ہوئی ہیں شعور کی اچھے کی برائی کی اور سائنسز دی ہوئے تو لہٰذا یہ میں چند سو ان لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں جو مجھے وہاں پر لوگوں سے کمیونکیٹ کرتے رہو ہوتا ہے دوسری باز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بے اشرف المخلوقات ہے اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نیڈز ہیں جب پوری ہو جائیں تو اس نے کیورسٹی رکھی ہے چیزوں کو کھنگال نہ تو اگر یہ نہ ہوتی تو ہم دنیا کو نہ بنا سکتے اس سائیکی کا استعمال کر کے ہم کھنگال رہے ہیں چیزوں کو نئی نئی چیزیں سائنٹیفک آ رہی ہیں وہاں تو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندے میرے دنیا میں پھیل جاؤ میری نیمتوں کو تلاش کرو دو ہی بھائی ہوتے ہیں کوشش کر کے کہیں جا کہیں بہتا دوسرا سرہ ایک دوسرا گوالین دینے رہ جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں یہ کیورسٹی ہے ایکسپلوریشن یہ اس کے اندر انسان کا اللہ تعالیٰ ڈالی ہے اور یہ بچہ بھی دیکھیں جب کھانا کھانا کھا لیتا ہے تو یہ دور دور چیک کرتا ہے تو جس وقت دنیا میں آئے حضر آدم علیہ السلام کی جو اولاد انہیں کام سلسلہ کیا تو اس میں جو چھائی برائی کی چیزیں ہیں سب سے پہلا جو قتل ہوا آپ کو پتا ہے ہم کے حضر آدم علیہ السلام کے بیٹے کا تو اس میں کیا ہوتی ہے ایکسٹریمیٹی ایکسٹریمیٹی نہ کرتے تو قتل نہ ہوتے تو دونوں میں یہ ذہن نہیں رکھئے چپس رہاں رکھئے یہ کہا رہا تھا ہم نے آپ سے اندر سے پوچھے یار کیا کرنا چاہیے کہ نہیں یہ ٹھیک رستہ ہے کہ غلط ہے اگر آپ کو پتا ہے آپ سینسل میں ہیں اور اللہ میں نے کہا کہ میں قوالیٹی کو ایسپٹ کرتا اور قوانٹیٹی کے پیچھے نہیں جاتا آپ کس چیز سے جاتے ہیں سوارہ سائی اس میں لکھا ہوا ہے سوارہ میں کہ آپ جس نیت سے کسی کو دیتے ہیں یہ آپ کے انٹینشن پر ریپینٹ کرتا ہے تو آپ وہ جو انٹینشن ہے اس کے اندر چپ جو لگی ہوئے وہ قوالیٹی کی مختلف ورسٹائل چیز کو دیکھتی ہے بسے ایک نے دیا ایک روپے کا ایک ملا ایک نے ایک دیا ساتھ سو ملا میری گھر کی بات ہے تو نہیں وہ اس لیے کہ میں نفسیات کا سٹوڈن کہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ ایک خاکرو یا ایک ٹیکسی ڈرائیور کی پیسے کی ویلیو کیا ہے وہ کسی کو اگر دس روپے دیتا ہے اس کی کیا ویلیو ہے اور اگر نواز شریف صاحب دیتے ہیں ان کا کیا ویلیو تو یہ تمام نظام وہ جو کمپیوٹر تھری ڈائیمینشنل ہے ہر ڈائیمینشن سے آپ کرتے ہیں اور یہ آٹومیٹکلی ہے مثلا میں جو باتیں کر رہا ہوں اگر یہ اس کا کنیکشن اس وقت میرے گھر میں ہو نیو جارگ میں تو وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کوئی سارا کوئی تو اللہ میں اس طریقے سے آپ کو دیکھ رہا ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا دو ہیں تو تیسرے وہ بھی ہیں کہ آپ نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں آپ نیتے اصلاح کریں گے اور یوں سوچ کر کریں گے تو آپ کا شعور دس سفہ کہے گا نہیں یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے تو پھر اس کا یہ ہے کہ جس وقت وہ جو روح ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے میں کر رہا ہوں کرپٹ ہو گیا وائرس بہت زیادہ چل رہے ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں تو میں کیا کر رہا ہوں جب اس روح کو اووریوز کرتے ہیں تو پھر آپ ابنورمل ہو جاتے ہیں آپ کا ذین آپ کی قابون نہیں رہتا آپ کی مرضی ہے کیوں کر اس طریقے آپ نے یعنی کہ مناسب بہمانی سمجھ کر قرآنشی پڑھنا تھا اور اس کو سمجھ کر سکون لینا تھا کہ اللہ نے سوچ لیا اور میں اسے اگر آپ بیٹھ کر سارا دن قرآنشی پڑھیں لگتار پڑھتے رہیں باڈی کی کپیسٹی ہے باڈی اس گان جو تھوڑی بہت ریگلر بھی ہم عبادت کرنی تھی اس سے بھی رہ گئے ہاتھ دھونے لگے تین سو دفعہ دھو رہے ہاتھ کہا گیا سورہ مائدہ میں کہ یہ طریقہ کہا رہے نہیں جی مہت بہت پاک وہ جو اور پاک ہونا لگا ہے شیطان ویسے تو نہیں پکڑ سکتا اس ایکسٹیمٹی پرفیکشن کے ذریعے آپ کو پکڑتا ہے اگر اس کے بھی بڑے بڑے سٹائل ہیں ٹیکنیکس ہیں جس طریقے سے آپ کو کہتا ہے اس میں گمر گہری میں اس کو پھسا لیتا ہے تو یہاں جو مین ویسے تو بہت سے ہیں یہ ان دو چار سر دو چار جو ہے نا ٹول آپ انہیں بات بات یاد کروا دیجئے گا ایک تو یہ ہے یالمون اوہو آئیسی اچھا جی میں آگے کی طرف چلتا ہوں جی تو سب سے بڑی جو انسان کے اندر چیز ہے وہ ایک تو ہے کہ اسلام اسلام جو ہے اس میں کمپنشن نہیں ہے سوچ سمجھ کر آؤ سمجھ جائے نا آیت القرصی کے بعد لائک رافی دین دوسری بات اگر آئے ہیں تو پھر جب اس انٹری کر دی آپ نے تو اس کے بعد صاحب کتاب جو ہونا ہے پھر آپ کو آنا پڑا یا تو ہمارے گھر میں آئے نا آئے تو پھر ہمارے اصولوں کے تحت آئے تو ان چیزوں کو مدد رسے ہوئے میں اسے کٹ اپ دون کرتا ہوئے ہاں جو جس پر میں نے سب کو ایک کٹیوری میں ڈال دیا وہ اللہ تعالیٰ کے وہ 99 ایک سو نام ہیں اب یہاں جو میرا آخری کہنے کا جس کے میں میں حاضر ہوں اگر آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے توحید تو آپ تمام سب کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا میرے علاوہ کوئی نہیں تو اس کے لئے آیت آیت کرسی پڑھ لیجیے تو اس میں صفات ہیں میں یہ ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ ہوں بچے کی طرح گیا تو کیا آپ ہیں کیا ہمیشہ زندہ رہتے ہیں کیا ہمیشہ کہیں رہیں گے کہ آپ کو نیند نہیں آتی کیا یہ ہے یہ بچے کوئی سمجھ وہ کہہ کہ نہیں تو کہیں وہ حسطی جس میں یہ تمام آثورٹی ہے اللہ اگر ایک دفعہ اللہ کو آپ نے اسیپ کر لیا ہے تو اللہ کے پھر ہر کام کو اسیپ کرنا ہوگا پہلے صرف مارا بیس جو ہے کہ اللہ اللہ کیا ہے اور اللہ کہاں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کی کیا پاور اس لئے کس طرح کمپیوٹر بنایا ہے تو پھر آپ کے آگے اگر ہلتی کریں گے پوچھے بھی جائیں گے اور پھر آپ کو اللہ کے وہ جو ورڈز ان کو سیپ کرنا پڑے گا یا تو اس کمرے میں آئے نا مجھے سیپ نہ کرنے یا تو آئی ہافی سیٹر رولز اور ریگولیشن اس سلسلے میں اگر وہ آپ نام سر ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاتے جائیں ہر نام کے پیچھے ایک اتھارٹی ہے اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے آپ کے میں بھی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے جو کہ اس کے خلاف ہیں کافروں کو بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں تو کہا گے اللہ میں کوئی پتا تو ہے پھر کیوں دے رہا کر میں دین پر ہوں دیکھ رہا ہوں کیا کرتے ہیں آئیں گے تو ان کا کمپیوٹر سے چیک کریا جائے گا انگریزوں کو یونیورسٹی والوں کو یہ کہا آئیں گے میں چار پانچ یونیورسٹی میں لیکچر دے کے آ رہا ہوں یہ سوال کیا وہ کہتے ہیں نو یہ فرائیڈ کو ماننے والے تھے میں نے کہا وہ فرائیڈ کا علم یہ تھا بلائی کی نکتہ نگاہ سے نہیں کیونکہ انہوں نے بھی ریسرچ کی ہمارا کام کس سے ڈڑنا نہیں ہے ہمارا کام دوسرے کو بتا کر سیکھنا ہے یہی ریزن ہے کہ جب یہ مختلف سیکٹر وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے جسے ہوتا ہے میں کہا میں تو ایک ہی چیز جانتا ہوں اگر مجھے اللہ کا پتہ ہے اور اس کی کتاب کا پتہ ہے اس کے نبی کا میں اس کے پاس آگے نہیں جاتا ہر ایک اپنی اپنی ویڈیٹیل دینے شروع یاد ہے وہاں مناظرہ ہوتا ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ ساری انرجی اس مناظرے پر لگ جاتی ہے اور گھر جا کر سو جاتے ہیں جسے ریلٹی فیکٹر یہ فیکٹر اتنی جی ہم نے یہ پڑھ لیا کوئی عمل کرنے کا جو کچھ کیا ہے question answer question answer آپ کی نیت پر آتا ہے تو پلیز میرے لیے نہیں کرنا مالک کے لیے کرنا ہے میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میں گھر وہاں آرام سے نہیں بیٹھا میں کہتا ہوں یار آخری دن ہے کچھ نہ کوئی بونس کہیں نہ کہیں سے لے لے سمجھائی نہیں جی تو یہ تو ہے آج میں سے سیریز آف سیریز ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ بعض وقت جس وقت آپ کسی سے کمیلیکیٹ کرتے ہیں آپ اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ میرے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں اصل میں وہ اندر کا من ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس لیے جو عمال ہیں نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو پلیز ہم ایک دوسرے کو دوخہ دے سکتے ہیں لیکن کمپیوٹر میں تو اصل ڈیٹا پولیکٹ ہو رہا ہے تو اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے یہ آخر پر پلیز ٹو مینٹس یہ جو بک ہے ہر جو بھی لکھا گیا ہے اس کے ساتھ صورت ہو گئی کیونکہ میرے ایک ہی ریفرنس ہیں میں کسی اور ریفرنس کو مانتا تو ہوں اس پر یقین نہیں رکھتا پوچھیں کیوں ہر کی اپنی انٹرپورٹیشن ٹائم وقت اور حالات کتا میری ایک ہی انٹرپورٹیشن ہے اس کتاب میں جو یہ وارڈز آف اللہ ہیں اگر یہ میں نے لے لیے تو جس مقصد کے لیے ہیں وہ پورا ہو جائے گا اس میں لکھا ہوئے تم یہاں غلطی کرو یہ ہوگی اس کا حال یہ یہ چنانچہ نفسیاتی بیمار کی علاج سے قرآن شریف میں جو سسٹم دیا گیا ہے اس کی وجہ سے بیماریاں نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایکسٹریمیٹی پر نہیں اور انٹرکنیکٹڈ سسٹم ہے خود بنانے والے میں منایا ہے اگر اس کے تحت ہیں تو ایکسٹریمیٹی کس طرح پیدا ہو سا یہ آپ کی اپنی اپنی انٹرپورٹیشن ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے ایک تو یہ دوسرے اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ ان سوالوں کا جواب دیا جائے انگریزوں کو قرآن شریف سے جو کہ آج تک نہیں کچھ دے سکا روح دیس دیٹ کنیکشن یہ وہ آئی ٹاکڈ اللہ بھلا کرے اس انفرمیشن ٹیکنالوجی کا اور آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا جس نے کہ سارے دھونیں دھو دی ہیں اگر ان کی مشین آپ کی وہ کرتب کر سکتی ہے ان ہونے تو مالک نہیں کر سکتا لہذا یہاں وہ بے بس ہیں چپ ہیں اب تک تو ہم جواب ہم نہیں دے سکتے روح دکھاؤ میں نے کہا مجھے بتائیں کہ روح اگر ہے اب سپوز یہاں خوشبو ہے تو مجھے بتاؤ کہاں پر ہوگی اب لائٹ ہے تو لائٹ یہ نظر آ رہی ہے نا لیکن اصل لائٹ ہے کہ الیکٹر کیا چیز ہے وائللس اسے وائللس ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو آپ کا وائللس تو چل سکتا ہے جو سب سے بڑا کمپیوٹر ہے دنیا کا وہ خود چلانے والے بنانے والے وہ نہیں کر سکتے تو یہ یہ مطلب ہے ہمارے چیز میں دیئے یہ اگر میں پہلے آپ کونیکٹ ہوتے میں نے کوشی کی تھی جناب ملک صاحب سے لیکن کون اللہ انہیں شفا دے بیمار تھے نہیں ہو سکا تو خدا آپ کا بھلا کرے میری خواہش یہ تھی میں پیشی دفعہ بھی آیا تھا میرا مشن یہ ہے جو ای بی سی ہے میجے میرے پاس میں آپ کو دے دوں تاکہ آنے والے لوگوں کی جو سوالات جواب دے سکوں تو میں صرف اینڈ میں صرف دو سال لوں گا اور یہ تو سیریز ہے آپ ساری راہ سارا دن بیٹھ رہے ہیں اور جب آپ اس میں محب ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہو تاکہ کتنا ہوگی بیماری کہاں ہے جو اس میں کھو گیا دیکھیں کھو ہے اکر کے ساتھ یہ نہیں کہ اوہ جی پرانے نشہ کیتا ہے تو کھو گیا وہ آجا نا شعور کے ساتھ کھویں کوانشی کو پڑھیں اور اس میں اور اس کا ایک سادہ سامنسال دے دیتا ہوں بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے تو بیانی یہ کھا رہے ہیں تو یہ اردو فون اس قسم کو نماز نہیں ہو کھانا کھا رہے ہیں آنکے بند کر اس کا ٹکر کو تو ذائقہ میں چسکا لیں ہر چیز کو آنکے بند کر چسکا لیں اور اس کے بعد یا الہی شکر ہے فرانے کو نہیں دیا مجھے دیا کمھا رہی ہے ہمارے پاس تو یہ یہ ہے یہ نہیں کہ فرانے ہی ہو گیا جو فرانے ہی نا وہ سارے جاتے ہیں انٹ ریزلٹ رہے ہیں موت جتنا زیادہ ہے اتنا حساب کی ادھر تو آپ کی شاید اتنی نہ پکڑتی ہو کیا آپ کہتے ہیں یہ کاؤنٹیبلیٹی کورڈ یا کوئی ہوتے ہیں اندامے کی کورڈ بڑی سسٹیمیٹک اور ابجیکٹیو ہے ابجیکٹیو ایکوریٹ ابجیکٹیو ہی ہوتا ہے نا ڈیٹا گیا یوں کرتا ہے یوں ریزالٹ آگیا ہے وہاں سبجیکٹیوٹی نہیں مالک نے کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی جب آخر وقت تارک بیٹا میری بات سنیں میں سب کچھ دے سکتا ہوں اس دن ایوری باڈی باڈی تک کیار آف آن زون سے میں وہاں کچھ کام دے سکتا ہوں یہاں تک بتایا کہ جب مشکلات میں اس لئے نہیں کورڈ کرتا پہ آیتوں میں جانا پڑتا ہے پرمایا کہ اے لوگوں میرے پر تو کچھ ہی کہ میں آپ کی طرح ہوں میرے پر وہی آتی ہے داریکشن ہے اگر میں لینا چاہتا تو اللہ میں بڑا کچھ لے سکتا تھا مجھ ان کی ضرورت نہیں ہے سو جو دے الحمدللہ جو نہ دے اس میں کوئی بھلائی ہے کہ اس نے ڈے آف ججمنٹ دیر وڈ ہبین سم پرابلم اور یا اس کے بعد سے کوئی بیماری اور مسائل ہو سکتے تو میرے ارز کرنے کا شارٹ میں ایک دو سوال لیتا ہوں کہ یہ دنیا بڑی شارٹ ہے کمپیوٹرائزڈ ہے آپ کو پتا انڈ ڈیزالٹ کا پتا نہیں اسی میں سسٹم میں سے ایک چیز ہوگی جو کھا رہے ہوں گے یہی آپ کی بیماری اور آپ کی موت کو سسٹم کیونکہ آپ سینٹسٹ نہیں تو سینٹسٹ کو میں نے بڑا جواب دیا ہے کہ ڈاکٹر جاتا ہے آورٹ سٹیملس ہوتا ہے ظاہری اس کا مطالعہ کرتا ہے کاؤورٹ ہوتا ہے مشینیں لگا کر دیکھتا ہے اس کے بارے کہتا ہے انٹرمیٹنٹنٹ سٹیملس کیونکہ آپ کا فیلڈ نہیں نا بزا تو دوں کوئی سائنس کے لوگ بیٹھے ہوں گے انٹرمیٹنٹنٹ ہوتا ہے سٹیملس کو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے لیکن پتا نہیں ہوتا کس پیدا ہو تو موت جو ہے وہی ڈاکٹر ہوتا ہے وہی چیزیں ہوتی ہیں وہی مشینی ہوتی ہیں وہ انٹرمیٹنٹنٹ خدا کی سٹیملس ہوتا ہے وہ پھر رہا ہوتا ہے جب اس کا ٹائم ہوتا کنیکٹ کرتا ہے ٹیک ختم اور آخری اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انکانکٹڈ سٹیملس اس کو کہتا ہے خدا کی خدائی موجزہ ہو جانا وردہ کے سسٹم میں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ایسی چیز آجاتی پہلے کسی نے دیکھی نہیں تو اوہ یہ کمال ہی ہو گیا یہ کہا سو ایوریتھنگ ایوری ایکشن ایوریتھنگ اس کا مطلب ہے یہ جو کتاب ہے اس میں بڑی بڑی یعنی ہیلتھ ہیلتھ اور صرف قرآن شیف ہے میں اس لئے اس سورن کو پسند کرتا ہوں قرآن دیکھیں یہ بیس ہے اگر بیس سمجھے اس کی ایکسپریریشن کی تو ایک تیلیہ ہے یہ سور میں کافی بک دے کر اگر آپ کو جا رہا ہوں تو میرا مشن یہ ہوگا آپ ان کو دیں پڑھیں واپس لیں اور اگر کوئی لیتا ہے تو پیسے جمع کر کے پھر آپ نہیں آگے اس کی وہ کروانی ہے اشاعت اور آخری آپ کے ذمہ جو ڈیوٹی دے کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی اچھا سا آدمی اردو اس کی ٹرانسلیشن کرنے والا مل جائے تاکہ ہر ایک شخص اس کو فیضہ اٹھا پیسے میں نے دینا ہے وہ آپ کا کام نہیں لیکن صحیح کام کرے تو کتنے دیئے سیٹ دیئے جی کسی تیس تیس سیٹ اور یہ جو دوسری ہے یہ یہ میں نے اپنی ذات لکھا ہے کہ میں دو سال سے تھا تو کیا تھا کس طرح کیسے کوئی حالات واقعہ نہیں تھے کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے پنچھایا کتنی مشکلیں آئیں لیکن کمپیوٹر میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بندے تلاش کرو تو میں صرف یہ نہیں کرنی ماز پڑھ کے اللہ میں جا کے امتحان دینا ہے اللہ میں کہتے ہیں آپ عمل کریں مجھے ساتھ لے کر چلیں میں اپنی برکت ڈالوں گا یہ تو نہیں سہی رات میں فلمیں دیکھتا رہا ان صبح جاگری پیپر دیکھتا تو چار نفر پڑھ کے جا رہا ہوں اور یہ میں کر کے مالک کے ساتھ اینکی پینکی کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں تو یہ بھی سیٹ ہے اس کو اس لئے دیکھے جا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم کچھ بننا چاہتے ہیں نہیں بن سکتے اور جو بہت ہی غریب ہیں جو بہت ہی غریب ہیں تو اس کو پتہ ہونا چاہے کہ اس کتاب میں طریقہ کار ہے کہ آپ زیرو سے ہیرو کی اس طرح بن سکتے ہیں یہ آپ کوئی ہے یہ آپ کوئی ہے اور آپ کوئی اس روح چاہے اچھے کاموں پر لگائیں چاہے برکتے ہیں تو یہ سر امانت ہے آپ کے ذمہیں اس کے لئے میں آیا تھا فون کس نے ویسے پڑھنا ہو کہ کتاب نہیں لے سکتے تو DRMSW.COM میں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی اس میں ان کتابوں کا ذکر ہے ان سے سوال بھی لیتا ہوں اور کوئی بہت کچھ سکولر ہے تو مجھے ای میل بھی کر سکتا ہے You are welcome